اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں جازب آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ویڈیو ریویوز آج جس چیز کا ریویو میں آپ لوگ لیے لے کے آیا ہوں وہ ہے اے آئی ٹیکنولوجی جی ہاں اے آئی ٹیکنولوجی کے اوپر ویڈیو ایڈیٹنگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اے آئی ٹیکنولوجی کے اوپر ویڈیو ایڈیٹس کس طرح کریں گے ایک بہت ہی بہترین ویڈیو ایڈیٹنگ ہے جس کے اوپر آج کل بہت زیادہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہو رہی ہے اور یہ بلکل فری آف کاسٹ ویڈیو ایڈیٹنگ ہے اس کے پریمیم پیکجز بھی ہیں مگر ہم اس کے فری پیکجز کے اوپر کام کریں گے کافی زیادہ پاپولر ہوتی جارہی ہے یہ ویڈیو سوچا آپ لوگوں کے لیے اس کا ایک ریویو لے کر رہا ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی دیکسٹروب سکرین پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کس طرح کام کر رہی ہے کس طرح اے اے ای ٹیکنالوجی کے ذریعے ویڈیوز کو ایڈیٹ کر رہی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کر آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا تو چلیں چلتے ہیں اپنی دیکسٹروب سکرین کے اوپر چلیں فرینڈز تو آگئے ہم لوگ اپنی کمپیٹر سکرین کے اوپر اور جس ویڈیو کو اے ای ٹیکنالوجی کے ذریعے مجھے ایڈٹ کرنا ہے اس کا چھوٹا سا کلپ میں نے یہاں پر بنا کر رکھ لیا ہے اس کلپ کو اوپن کر کے م آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں چھوٹا سا ایک مراد کا کلپ ہے یہ سلام علیکم پرنس کے اس کلپ کے اوپنے جو میں مول رہا ہوں ابھی تو میں نے آواز اس کی میوٹ کریو ہی ہے اس میں جان پوچھ کے میں نے پاوزز دین ہے دیکھیں جیسے کہ جو میں موبائل دیکھ رہا ہوں بات کرتے کرتے ہیں میں نے موبائل دیکھنے شروع کر دیا بات کرتے کرنے لیفٹ رائٹ دیکھنے شروع کر دیا جان پوچھ کے اس طرح کے اس میں میں جو ہے سینز دین ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ جس اے آئی ٹیکنولوجی اوپر ہم اس کو ایڈیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ جو اس کے سارا گاربچ کلیکشن ہے اس کو ریموف کرتی ہے ان پارٹس کو ریموف کرتی ہے یعنی کرتی اور کس طرح اس کو آج ہم اس کو کلپ کو ایڈیٹ کرتی ہے اور اس ویڈیو کے اندر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اپنی اس اے آئی ٹیکنولوجی کی ویب سائٹ کے اوپر جس کی میں اس پوری ویڈیو میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو چلیں اوپن کرتے ہیں ویب سائٹ کو یہ دیکھیں جی اوپن ہو چکی ہے ہماری ویب سائٹ اور اس ویب سائٹ کا نام ہے وائس کٹ بہت ہی اچھی بہت ہی زبردس اے آئی ٹیکنولوجی کی ویب سائٹ ہے یہ جو کہ اے آئی ٹیکنولوجی پہ ویڈیوز کو ایڈیٹ کرتی ہے ویسے تو اے آئی ٹیکنولوجی کی بہت ساری ویب سائٹ ہیں جو کہ ایمیجز کو بھی ایڈیٹ کرتی ہیں ٹیکسٹ کو بھی ایڈیٹ کرتی ہیں مگر یہ ویب سائٹ ہے یہ سپیسیفک انہوں نے ویڈیو کانٹینٹ کے لیے بنائی ہے کہ آپ اپنے ویڈیو کانٹینٹ کو اپنی ویڈیو کو جسٹ صرف ایک کلک کے اوپر ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں آج اس پہ اپنا اکاونٹ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کر رہی ہے کیا quality provide کر رہی ہے اور کس طرح یہ ہماری ویڈیو کو جو ہے ایک کلک کے اوپر ایڈیٹ کر دے گی تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر اکاونٹ بناتے ہیں یہاں پہ sign in کا option دیا ہوئے انہوں نے تو یہاں پہ چلتے ہیں پرابر میں more کے option کے اوپر اور یہاں پہ sign up کا option آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ sign up کر کے اپنا اکاونٹ create کر لیتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ email address پوچھ رہا ہے email address ڈال دیتے ہیں email address کو دوبارہ type کر دیتے ہیں اپنا password set کر دیتے ہیں جو یہ password مانگ رہا ہے password دے دیا confirmation دے دیا password language select کر لی English اپنا نام دے دیا اور اس کی جو terms and conditions ہیں اس کو accept کر لیا ہم نے اور just create پر کلک کر دیا اچھا جی اب ہمارے پاس یہ دیکھ رہے ہیں آپ login اسکرین آ گئی ہم اس کے اوپر کلک کر کے اپنا email address ڈالتے ہیں جس email سے ہم نے اکاونٹ create کر رہا ہے اپنا password ڈالتے ہیں جو ہم نے اکاونٹ create کرتے ہوئے choose کر رہا ہے اور login کر لیتے ہیں اچھا جی تو یہ آ گیا اس کے ڈیش پورٹ کا انٹرفیس کافی سمپل کافی آسان لگ رہا ہے دیکھنے سے تو کہ بہت ہی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ بلکل سمپل سا ان کا ڈیش بورڈ ہے یہاں پہ ہوم پیج کے ہم بات کر رہے ہیں نیو پروجیکٹ یہاں پہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم create کر کے اس کا project ایڈ کر سکتے ہیں اچھا میں بھی اس کو first time use کر رہا ہوں میں نے اس کو use نہیں کر رہا ہے کافی ان ہو رہی ہے یہ مارکٹ کے اندر ویب سائٹ اے آئی ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیکنولوجی کی تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر چیک کرتے ہیں کہ کس طرح کی یہ ویڈیو کو ایڈیٹ کر رہی ہیں تو first time آپ کے سامنے میں نے اس کو login کر آیا اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا جو ہے یہ ہمیں quality provide کرتی ہے اچھا third option ہے اس کا project list یعنی کہ جتنے بھی ہم نے projects بنائے ہوں گے ان کے list آئے گی تو ابھی تو کچھ بھی نہیں بنایا ہم نے just account create کر رہا ہے اچھا اس کا fourth option ہے media میڈیا پر اگر چلتے ہیں تو library کے بھی اندر کچھ نہیں آرہا upload ہی ہم نے بھی کچھ نہیں کر رہا ٹھیک ہے کچھ اس کی term and conditions ہیں جو ہم نے accept کر رہی ہیں یہ ہے ہمارا free account ٹھیک ہے اس میں پھر اس کے premium account بھی ہیں اور دوسرے account بھی ہیں تو جو ہمارا free account ہے اس کے اندر یہ ہمیں provide کر رہا ہے maximum upload جو file size کی limit ہوگی وہ 1GB ٹھیک ہے یعنی کہ ہم جو video clip اس کے اندر upload کریں گے وہ maximum ہمارا 1GB کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بات clear ہو گئی اچھا جو دوسری چیز یہ بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ maximum upload duration for a single video یا audio یعنی کہ جو ہم یہ تو file size ہوگی ہمارا پہلا مگر جو ہم video اور audio جو بھی upload کر رہے ہیں جو اس کی duration ہوگی یعنی کہ video کی length ہوگی ویڈیو کا time ہوگا یا audio ہوگا وہ 30 minute سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کا size 1GB ہونا چاہیے یا 1GB سے کم ہونا چاہیے اور اس کی جو length ہے وہ 30 minute سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کم ہوگی چلے گی زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہمیں اپنا جو server ہے اس پر storage provide کر رہا ہے 2GB کی ٹھیک ہے تو یہ basic چیزیں ہم نے اس کی پڑھ لیں تاکہ ہم بتا چل رہا ہے کہ اکاؤنٹ بنا لیا اور یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھی اس کی requirement اور 2GB کی 3GB کی ویڈیو بنا کے upload کر رہے ہیں یا 1GB کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو جو ہے اس کی length ایک گھنٹے کی ہے 45 minute کی ہے تو اب ہم جو بھی ویڈیو اس کے اوپر upload کریں گے وہ اس کی requirement کے ساب سے کریں گے ٹھیک ہے میرا خیال سے اگر ہم YouTube پر upload کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں تو 30 minute کی تو ان لگ نہیں مانا دے میکسیمم 5 minutes 10 minutes 15 to 20 minutes بس یہ ویڈیو کی length ہوتی ہے اور اس کا size بھی کیا ہوتا ہے maximum 400 MB 500 MB 800 MB تو best ہے YouTube کے لیے یا اگر ہم یہاں پر ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہیں اپنی AI technology website کے اوپر تو میرا خیال سے یہ جو اس کی free requirement ہے جو free packages ہمیں provide کر رہا ہے یہ package ہمارا لیے بلکل best ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں واپس اپنی home screen کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کس طرح کی ویڈیو میں ایڈٹ کر کے دے رہا ہے اچھا جی سب سے پہلے create new project چلیں جی کلک کر لیتے ہیں اس کے اوپر اچھا جی سب سے پہلے وہ بول رہا ہے کہ اپنی ویڈیو کو upload کریں یہاں پر تو ہم جس جائیں گے اور add media کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے اچھا یہاں پہ کلک کرنے سے پہلے بھی دیکھیں وہ بتا رہا ہے کہ بھائی جو آپ کی ویڈیو کا size ہوگا ویڈیو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جو ویڈیو کی لیند ہوگی وہ 30 minute سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو اب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اور ہم یہ جو سیمپل ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں چلیں جی اور upload file پہ کلک کر دیتے ہیں اب یہ بڑی فاسٹ ہماری file کو upload کر رہا ہے خیر یہ آپ کی انٹرنیٹ speed کے اوپر بھی depend کرتا ہے تو اچھی انٹرنیٹ speed ہوگی آپ کی تو جلدی file upload ہو جائے گی جیسے کہ میری ہو گئی اچھا جی اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اچھا جی اب یہ upload ہو گئی اس نہیں ہمیں بتا دیا کہ بھائی آپ کی جو project ہے اس کی ویڈیو کی لیند ہے وہ 58 seconds ہے یعنی یہ 1 minute سے 2 seconds کم اور آپ maximum 30 minute ویڈیو upload کر سکتے ہیں تو بلکل ہماری اس کی requirement ہو رہا رہے ہیں اس کے بعد اس نے ہمیں space provide 2gb کی وہ بھی بلکل صحیح ہے اچھا اب اس کے بعد چلتے ہیں next کے اوپر یہاں پہ ہم click کرتے ہیں اچھا جی اب next کے اوپر اس نے ہمیں options دے دیا ہیں سب سے پہلے یہ پوچھ رہا ہے کہ project کا name تو ہم بولتے ہیں ai video sample edit اچھا جی یہ ہماری ہو گیا project کا نام ai video sample edit اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں اچھا جی بول رہا ہے کہ ویڈیو کی language select کر رہا ہے یعنی کس language میں آپ نے ویڈیو بنائی ہے انگلیش میں بنائی ہے حندی میں بنائی ہے پنجائی میں بنائی ہے جس language میں آپ نے اپنی ویڈیو کو record کر رہا ہے چلیں جی یہاں سے ہم select کر لیتے ہیں ہندی آ رہا ہے اردو دیکھتے ہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے یہاں پر اچھا جی انگلیش آ رہا ہے پتہ نہیں کون کون سے زبانیں آ رہی ہیں فرانس آ رہی ہیں ہندی اور اردو ایک ہی ہوتی ہے ہم نے اردو میں record کر رہی ہے تو ہم ہندی select کر لیتے ہیں اچھا جی اب اس کے نیچے آ جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ اپشنز دے رہا ہے اچھا جی سب سے پہلے آ جاتے ہیں سمودھ کٹ کے اوپر یہ یہاں سے آپ انیبل بھی کر سکتے ہیں ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں انیبل کر لی ہم نے اس کو سمودھ کٹ کیا ہے کہ یہ جو اب جیسے میں نے ویڈیو کے دوران جان پوچھ کے کبھی میں خاموش ہو گیا کبھی میں موبائل میں دیکھنے لگ گیا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ کٹنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ویڈیو اس کی ٹھیک ہے سیکنڈ ہے آٹو کٹ آٹو کٹ بھی تگریبن وہی چیز ہے مگر اس میں یہ دیکھتا ہے کہ ہم بولتے بولتے اگر کہیں پہ ہم رک گئے اور پھر ہم نے دوبارہ بولنا سٹارٹ کر دیا تو یہ وہاں سے اس ویڈیو کو کٹ کرے گا یا نہیں کرے گا اس کے بعد ہم اپس کے تھرڈ آپشن کی طرف چلتے ہیں سمارٹ بیکگراؤنڈ میوزک یعنی کہ یہ ہمارے انیبل کرا ہوا ہے یہاں سے یعنی کہ ہمارے بیکگراؤنڈ کے اوپر آٹو میوزک اپلائے کر دے گا ٹھیک ہے بیکگراؤنڈ میوزک اپلائے کر دے گا اچھا جی اس کے بعد ہے اس کا فورت آپشن آٹو ڈک آٹو ڈک یہ آٹو ڈکنگ کہلاتی ہے یہ آٹو ڈک کا جس کا آپشن ہے یہ ہے کیا یہ بیسکلی یہ ہے کہ بعض وقت ہم بیکگراؤنڈ میں اپنے میوزک لگاتے ہیں ویڈیوز کے اندر اور ہم بول بھی رہے ہوتے ہیں ویڈیو کے اندر تو جو بیکگراؤنڈ میوزک ہے وہ ہماری وائز کو ڈسٹرپ کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ بہت سارے لوگ ویڈیوز میں یہ بھی کمنٹس کرتے ہوتے ہیں بھائی بیکگراؤنڈ میوزک تو آپ میوٹ کر دیں اس کی آواز تو ہلکی کر دیں تیز کری ہوئی ہے تو یہ آٹو ڈک کا جو آپشن ہے یہ جو آپ کا بیکگراؤنڈ میوزک لوڑر ہو رہا ہے بیکگراؤنڈ میوزک آپ کی وائز کو ڈسٹرپ کر رہا ہے اس کو سیٹ کرے گا یہ نیکسٹ ہے ہمارا آٹو پنچ ان این اوٹ آٹو پنچ ان این اوٹ کیا ہے کہ جہاں سے یہ کٹنگ لے گا ویڈیوز کے پارٹ کو جن پارٹس کو کٹ کرے گا ان کا جو ان پارٹ ہے ان کا آؤٹ پارٹ ہے اس کو یہ جوائن کرے گا ٹھیک ہے وہاں پر ٹرانزیکشنز دے گا یہ اس کو جوائن کرے گا تو یہ اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی انیبل کر دیتے ہیں سیکنڈ اور سب سے امپورٹنٹ اپشن ہے بیک گراؤنڈ نوائز ٹھیک ہے تو بیک گراؤنڈ میں ہماری جو بھی نوائز وغیرہ آ رہی ہے اس کو یہ ریموف کرے گا اس پہ ہم کلک کر کے بھائی اس کو بھی انیبل کر دیتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں میری ویڈیو کے اندر بھی پیچھے نوائز آ رہی ہے آوازیں آ رہی ہیں تو یہ اس کو ریموف کرتا ہے یا نہیں کرتا برن ان کیپشن اب یہ جو اس کا لاسٹ اپشن ہے یہ کیپشن کا ہے سمجھ لیں کہ یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے اگر آپ ویڈیو پر سب ٹائٹل وغیرہ دینا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کا کیپشن نیچے بنا دے گا تو اس کو بھی ہم انیبل کر دیتے ہیں تو یہ سارے اپشنز ہم نے دیکھ لیے فیل کر دیے اب ہم کرتے ہیں کریٹ پروجیکٹ پر کلک پروجیکٹ میرے خیال سے اس نے ایڈیٹ کرنا شروع کر دیا ہے یہ بول رہا ہے کہ ہم نے آپ کے پروجیکٹ کے اوپر برکنگ سٹارٹ کر دی ہے اور جیسے ہی وہ ایڈیٹ ہوتا ہے ہم آپ کو ای میل کے ذریعے انفارم کر دیں گے تو ہم یہاں پہ موجود ہیں تو بھائی آپ ای میل کے ذریعے کیوں کرو گے ہم ہوئی سکرین پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے یہ یہاں پہ اچھا جی یہاں پہ مجھے ای میل آگئی ہے اس کی طرف سے اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں پریویو ریڈی فور پروجیکٹ ای آئی ویڈیو سیمپل ایڈٹ اچھا جی اوپن کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جی اس نے ہماری ویڈیو کو ایڈیٹ کر دیا اور کافی اچھا ایڈٹ کر رہا ہے سلام علیکم برینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب تریز سے ہوں گے میں مجھے آزے پاک دیکھ رہا ہے ایک ویڈیو ریویوز آج جس چیز کا ریویو ہم لگ کر رہے ہیں وہ ہے اے آئی ویڈیو ایڈیٹنگ جس کو آج ہم اس ویڈیو کے اندر سیکھیں گے اور اس ویڈیو کے اندر یہ جو آزز ہیں مطلب بیج میں میں سپیس دے رہا ہوں کبھی ایدھر دیکھ رہا ہوں گا کافی اچھا اس نے ایڈٹ کر آیا ہے یہاں پر ہماری ویڈیو کو پس ایک مسٹیک میں نے چھوٹی سیئے کہ میں نے وہاں پر ہندی لینگویج سلیٹ کر لی وہاں پر سیلیکٹ کر لی دیا میں انگلیش یعنی کہ وہ سب ٹائٹل کے لیے تھا اور میں اگر انگلیش وہاں پر سیلیکٹ کرتا تو یہ جو اس نے ہندی کے اندر سب ٹائٹل ہمارا لکھ دیا یہ ہم جو بھی بول رہے ہیں اس کو انگلیش میں کنورٹ کر کے انگلیش میں سب ٹائٹل بناتا اب یہاں پر جو اس نے سیز دیئے ہیں اس کو بھی ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہر سین کو اس نے اس نے یہاں پہ組紹 assertive کے لیے کہ اگر ہم یہاں ایڈٹ کرنا چاہے اس کو کوپی کرنا چاہے یہاں سے میوٹ کرنا چاہے اس میں ایموجیز لگانا چاہے اس کا سب ٹائٹل ایڈٹ کرنا چاہے تو سب ٹائٹل بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں سب ٹائٹل بہت ہی اچھا اوپشن ہے اس کا یہ اور بہت ہی اچھے ایڈٹ کریں اس نے ویڈیو اگر ہم اس کا پریریو دیکھیں سلام علیکم برائمز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب قریب سے ہوں گے میں مجازب آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ویڈیو ریویز آج جس چیز کا ریویو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ہے اے آئی ویڈیو ایڈیٹنگ جس کو آج ہم اس ویڈیو کے اندر سیکھیں گے اور اس ویڈیو کے اندر یہ جو آزز ہیں مطلب بیج میں میں سپیس دیکھ رہا ہوں کبھی ادھر دیکھ رہا ہوں کبھی دیکھ رہا ہوں موبائل میں دیکھ رہا ہوں تو یہ میں جان پوچھ کے کر رہا ہوں تاکہ جب جس ٹیکنولوجی سے ہم اس ویڈیو کو ایڈیٹ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ان ساری چیزوں کو پروپ کرتی ہے ایڈیٹ کرتی ہے یا نہیں دیکھتی پھر دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ اے آئی ٹیکنولوجی اس کو کس طرح ایڈیٹ کرتی ہے کافی زیادہ اچھی اس نے جو ہے ویڈیو کو ایڈیٹ کر رہا ہے اور یہاں پہ کلک کر کے ہم ایکسپورٹ ویڈیو پہ اپنی ویڈیو کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو میرے لحاظ سے تو ایک کلک کے اوپر کام کر رہا ہے آپ کی ویڈیو کو ایڈیٹ کر رہا ہے اور ان لوگوں کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ جو اپنی ویڈیوز کا انتظار ٹرانزیکشنز نہیں دینا چاہتے ہیں سمپل وہ جو پاؤزز وغیرہ ہم وہ کٹ کرنا چاہتے ہیں سب ٹائٹل لگانا چاہتے ہیں سب ٹائٹل ایک بڑی پریشانی والی چیز ہوتی ہے کہ ویڈیو کو ہم ایڈیٹ کریں پھر سب ٹائٹل لگائیں تو ان لوگوں کے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہے یہ کہ سب ٹائٹل بھی آپ کو آٹو لگا کے دے رہا ہے تو میرے خیال سے جو اس ویب سائٹ کے اندر اے آئی ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے تو کافی اچھی ہے مگر یہ اس کو اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں میرے لیاز سے کافی اور بہتر کر سکتے ہیں یہ اس کو اس میں اور ٹرانزیکشنز ایفیکٹس آرہ ڈال سکتے ہیں اگر اس کی ٹرانسلیشنز میں جائیں تو ابھی بھی آپ یہاں پہ ٹرانسلیشنز کو کنورٹ کر سکتے ہیں اپنے بیک گراؤنڈ میوزک کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اپنی ادر سیٹنگز کو یہاں سے ساری سیٹنگز دوبارہ دے رہا ہے یہاں سے آپ اپنی سیٹنگز کو چینج کر سکتے ہیں ریویو سے ایکسپورٹ کے اندر جائیں گے تو یہاں سے اب اپنی ویڈیو کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو میرے لیاز سے تو کافی اچھی ویبسائٹ ہے مگر تھوڑا سا ان کو اور اپنی ویبسائٹ کو امپروف کرنا چاہیے مگر بگنار کے لیے بہت اچھی ہے آپ جس ویڈیو کو اپلوڈ کریں اور ایک کلک کے اوپر آپ کی ویڈیو کو یہ ایڈوٹ کر رہا ہے جی فرینڈز تو کیسا لگا آپ لوگوں کو اس اے آئی ٹیکنولوجی ویبسائٹ کا ریویو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر اب تک آپ لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو مل سکیں شکریہ